میں مزشتہ پندرہ دن سے در پردیش کے الگ الگ ازلا میں آسان مسلمان نکاہ مکم کے تانوں سے حاضری ہو رہی ہوں اور مزشتہ تقریباً چھے مہینے سے مارچ دوزار اکیس سے اور انہیں مسلم پرسل اللہ پونٹ نے مکم چلائی ہے اور بہن عائشہ کے واقعے کے بعد پورے ملک میں ایک بیداری آئی ہے تو میں ہر جگہ جاتا ہوں کہ اس موضوع پر میں تفریر کرنے سے رامپور یوپی میں ان لوگ مہین چلا رہے تھے وہاں ایک شادی تھی اور بیس لاکھ امی کا چیک بچی والوں نے شیخ سلیم کے لڑکے کو دیا ڈاکٹر سلیم صاحبہ رامپور کے اخبار میں بھی اور خبرش پی وہاں ہمارے اس مداران میں لے گئے ان کو اس کے قوادتے بیان کی تمام باتیں ہوئی دو دن کے بعد انہوں نے وہ چیک واپس کیا جب وہ بچی کے گھر والے آئے بچی کو دینے کے لیے تو انہوں نے ساتھ پر چیک بھی واپس کر دیا یہ برماری مردانگی پر حرف ہے کہ ہم مرد ہو کر بچی کے گھر سے پشکے تو میں یہ واقعات اس لیے بتا رہا ہوں کہ دس روزہ مہین میں ہم نے اتر پردیش میں تین سو سے زائد پرگرام کیا اور اتر پردیش میں ایک بڑی آبادی ہے اور کئی ایسی برادریاں ہیں جنہوں نے تیہ کیا ہوا ہے کہ وہ چہیز اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف دانتوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ دیکھیں لیکن انہی کے درمیان جب ہوں گئے زمینی سنے پر مسجد بار اپنے پروگرام کے بچی صاحب نے اس کے لیے احتمال کیا تھا کہ کوئی بھی پروگرام ایسا نہ ہو جس پر ہزار روپے سے زائد خرچ ہو میں نے یہ سختی سے ایسا ہوا کیا تھا کہ ایک ہزار روپے سے زائد خرچ کسی پروگرام پر نہیں ہونا چاہیے ہم اخیر میں ایک جائنٹ پروگرام کریں گے وہ ہم دیومن میں کریں گے اس کا ہم نے نظام دلائے تین سو پروگرام ایسا ہوئے جو کارنر ویڈنگز اور مسجدوں میں ہم نے پروگرام کیا ہمارے ذہن میں بات تھی کہ مسجد میں جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ اس کا حصہ اور اسی بات یہ ہے کہ ہم سادگی کا درس دیں گے آسان مستم نکاح و ہم کے بعد کریں گے اور ہم خود ہزاروں پر خرچ کر کے پروگرام ایرنج کریں گے تو وہ تو خود اس کے خلاف ملے گا اور جیسے کہ ابھی پرسیمٹیشن میں بتایا گیا کہ ہم اپنے خرچ کو کم سے کم کر کے زیادہ سے زیادہ کام کیسے کریں اس پر اگر ہم لوگ سوچیں گے تو اب میں اس میں ایک مثال میں یو پی کے مختلف فضلہ میں میں نے پوچھا کہ بھئی آپ نے اپنے بچے کی ماہانہ تعریق میں کتنا خرچ کرتے ہیں چونکہ پیدر آپ نے ایو جیسے کمانہ نے بتایا کہ میں لوگوں نے یقین ہے کہ پیدر اس وقت کرناٹکا کا ایک ایڈکیشن حب بنا ہوا ہے اور ماشاءاللہ پورے ملک میں اور دنیا میں پیدر نے اپنے تعریقی نبایا کا ناموں کے وجہ سے اپنی اگلا کی حسیت بنائی ہے یہاں ہو سکتا ہے کہ منتلی اس کے داخلے پر ایک بچے کی ماہانہ تعریق پر بجلے کی تخت جاتا ہے وہ یہ گندہ ساتھ ہے سکولوں کے اعتبار سے تین سو اڈھائی سو روپے بیسہ ملک نہیں پلس اپنے ہمارے ہمیں خرچہ پکلے گا پان سو سے چھ سو روپے مقم مانے میکسیمم ہزار روپے ایک مہینے میں ہزار روپے میکسیمم اس کے بعد آگے کی تعلیم پروفیشنل تعلیم سے پہلے تقریباً دس سار ہوتے ہیں پرائیمری دیویل اس کے بعد کی تمام لیویل تک پہنچنے کے لئے دس سار کا نظام کرتے ہیں دس سار ہمیں اگر منتلی ایک زار روپے خرچ کرتے ہیں تو سادانہ بارہ زار روپے ہوا اور دس سار میں ایک لاکھ بیس زار روپے یہ ہمیں قریبے سے آج کل تو چکہ دور بہت زیادہ اپڈیٹ ہوا ہے تو انشورنس بھی بہت زیادہ خراتے ہیں ڈیویٹ اکاؤنٹ بھی کھولتے ہیں اور بہت سکوچ کرتے ہیں ان سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا فیچر سیف ہوگا ہے تو یہ بچے پر جو انویسٹ کر رہے گی تو اسی لئے کرتے ہیں ہر کوئی ماباک یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو اس لئے پڑھا رہے ہیں لیکن وہ بڑھا پہ کی لاٹھی بڑھیں یہ کہتا ہو جاتا ہے کہ بچے کو پڑھا رہے ہیں بچے کو پڑھا رہے ہیں یہ بچے کتنا ہے وہ ایک الگ بچے لیکن وہ دس سالے بات خادر ہو جاتا ہے آپ اس کے نکاح کے بارے میں سوچ لیں وہ اٹھارہ بہت سال بائیس سال تیس سال کروں میں ہو جاتے ہیں اور آپ نے نکاح تے کیا ہے نکاح تے کرنے کے بعد اگر وہ بچی ہے یہ بچہ ہے دونوں میں سے ایک خوض آپ نے بک کر دیا میری جوال آپ نے بک کر دیا آپ نے بینک اٹھال بک کیا یا بڑے سے بڑے لیبل پر اٹھال پردیش کے سروے کے حساب سے مسلم کمنٹی ایک منیمم جو خرچ ایک شادی پر پھلتی ہے وہ دو لاکھ پہ اور میکسیمم بھی کوئی لیمٹ نہیں ہوا تو پھر خرچ کرنا ہے جائے لکھنا تو دس سال کے بچے کو ہم نے اپنے فنچر کے لیے تیار کرنے کے لیے ایک لاکھ بیس سال روپے خرچ کیے اور اسی بچے کے نکاح میں تین گھنٹوں میں ہم نے دو لاکھ پہ منیمم کو پیکسیمم بیس سے بچیس سے پچاس لاکھ پہ کچھ دیں اور اس کے بعد جتنا ہے اور اسی نکاح کی تقریب میں کھانا کھا کر نکل رہے ہوا دے دو دوست آپس میں ہاتھ چھاکتے ہوئے کہہ دیں کہ بھائی ڈاپٹر صاحب پینا بہت شاندار قسم کا کھانا بنا تھا بہت شاندار دیکھنا چھپان نہیں تھا کافی بڑی تیز ہو گئی تھی چابت میں جو ہے وہ اس چیز کی کمی تھی بریانی میں بریانی نہیں تھا تو مستقبل جو آپ کا ہے وہ فیوچر ہے اس پر آپ نے کتنا خرچ کیا میں نے بہت بہت بنا کر ایک لاکھ بیس سال روپے پہ ایک لاکھ بیس سال روپے پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ذہنی عیاشی ہے ایک ذہنی تسکین ہے کہ ہمارا ناؤں ہو جائے گا ہم نے بیس سال روپے پہت دی یہ وقت جو ہے وہ اس چیز کا تقاضہ کر رہا ہے کہ آپ اپنے خرچ کو دیکھیں کہ آپ تخا کر رہے ہیں اور اس کا اوکم آپ کو کیا ملے گا آسان مسلوم نکا مہم اسٹے چرائی جا رہی ہے کہ ملک کا ہر نوجوان ملک اسلامیہ کا ہر نوجوان اس سے یہ تیہ کرے کہ وہ اپنے نکاح کے وقت اول کو جہیز نہیں لے گا اگر وہ جہیز دے رہا ہے اس کی چوانی اور بردانگی دونوں پر دعمت ہو وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں فریج کا پانی آپ کو محسن نہیں ہے آپ کے نکاح سے پہلے اور آپ اپنے بیوی کے لائے فریج کے پانی سے پھنڈا پانی پی رہے ہیں تو ذرا سا اپنے اپنے دامن میں اور اس دل میں کھنڈا کر دیکھئے کہ کیا آپ کو آپ کا دل ملامت نہیں کرتا ہے کہ دوسرے کے لائے میں چیز سے آپ فخر کرتا ہے آپ کے نیچے بائی نہیں تھی آپ کی اہلیہ بائی نہیں کر آئی اور آپ فخر کے ساتھ کساب ہمیں دوباری میں تھی تو مرد کو اللہ رب کے عزت میں اتجاب قوانون عدد نصہ بنایا ہے تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بھی ذمہ داری اپنے بھی اخراجات اور اپنی کفالت بھی کرے اور رب کی اہلیہ کی کفالت بھی کرے اس لئے نکاح اس وقت کیا جاتا ہے کہ وہ دان نفقے کا وہ خود بھی منتصم ہو اور رکھے ہیں یہ کیونکہ دان نفقے کا انتظام کر سکتے ہیں تو اس وقت اس مجمع میں جو ہمارے نوجوان ہیں اور جنہوں نے نکاح نہیں کیا ہے وہ ذرا ہاتھ میں مرشہ اللہ وہی چار ہاتھ مکھے ہیں چلیئے بیرہ تو میں ان دو چار نوجوانوں سے ترخواست کرنا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد مجمع میں جنہیں والدین ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے دو راستے جیسا قرآن نے کہا ہے کہ مہدینہ والدنجدین ہم نے آپ کے دو راستے لکھائیں چاہے در سے جائیں چاہے در سے جائیں میں بھی آپ سے اللہ کی اسی طرز مختبون سے کہتا ہوں کہ دو راستے یا تو ایک راستہ یہ ہے کہ آپ دس سے پندرہ لاکھ روپے پخنے بچے کی شادی میں خرچ کریں اور اس کے بعد بھی آپ سب کو خوش نہ کر سکیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے مغرب کے لوگ کی دعوت کیے وہ سب خوش ہو کرتے ہیں ایسا آج تک تو نہیں ہوا اور ہوگا بھی نہیں دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ ذاتی کے ساتھ مسجد میں نکاح کو خروف دیں کسی ایک نماز کے بعد زمانے دن تک دیوبن میں یہ معمول لاہ ہے آج بھی یہ معمول قائد ہے کہ وہ عصر کے بعد نکاح کرتے ہیں مغرب تک لوگ نکاح کے تقریب مسجد میں ہی ہوتی ہیں وہاں مصروف رہتے ہیں اور مغرب میں معن بعد مفصدی ہو جاتی ہے ڈونی آ جاتی ہے اور بچی کو روانہ کر جاتے ہیں اس شہر میں نکاح کچھ نبقات انہیں بہت زیادہ اسراح پڑھائیں مولانا قحمد قاصل صاحب نانوکبی رحمت اللہ یادہ حداد دیوبن کے فاؤنڈر ہیں وہ دارلوم میں پڑھا رہے ہیں اپنی بچی شمس النساء کا نکاح کرنا ہے مولانا عبداللہ صاحب دارلوم میں دور حدیث میں یعنی آخری فضیلت کے ساتھ میں پڑھ رہے ہیں اچانک ایک دن مولانا کہا کہ بھئی عبداللہ تم سے مجھے کچھ بات کر دیئے قلائے اپنے والدین کو لے کر آنا اگلے دن ان کے والدین کو عبداللہ صاحب لے کر آگے زہر کی نماز کے بعد کہا بھئی مجھے عبداللہ اپنی بیٹی شمس النساء کے لئے پسند ہے عصر کے بعد کو پھرے کھر پر آ جائنا نکاح کر دیں گے اور اپنی امانت کو لے کر جائے وہ والدین صاحب جو ہے وبداللہ صاحب کا ہاتھ پکڑ کر اور مانا نانو دمی کے حجرے پہنچ گئے عصر کے بعد نکاح ہوئے حضرت نے خود نکاح پڑھا نکاح پڑھانے میں بعد عبداللہ سباہ میں شمس النساء کو ہم تمہارے حوالے کرتے ہیں مغرب بات مانو دانو دا چلے جاؤں آج رات قیام میں تک سباہ عبداللہ میں حاصل ہوگیا مانو عبداللہ صاحب عشاء سب پہلے امیلی کو لے کر روانہ ہوگئے رات میں قیام کیا آئندہ دنہ میں کلاس اٹیڈ کیا وہی مانو عبداللہ صاحب نے جن کو سرسید نے جب علیگر مسئل مسئل کی قائم کی تو مانو نطوی کو خط دکھا کہ میں نے یہاں اصری عموم کے لئے ایک بہترین ادارہ شکر کیا ہے لیکن یہاں کے اصری تعریف آفتہ بچوں کے دینی تعریف کا تظن کرنا ہے مجھے اچھا متقی پرحز کار با صلاحیت عارض دی تھی انہوں یہ تمام معدیات اور یہ تمام مثالیں اس وجہ سے ہماری خطت پہ پیش کر رہے ہیں کہ اسلامی معاشرہ کمینٹی اور مختلف تنظیم ہے جماعت اسلامی معاشرہ اور اس کے علاوہ مختلف تنظیم ہے پورے ملک میں بہن آشا کے واقعے کے بات سے فعال ہوئی سب نے اس کے دیئے غور فکر کرنا شکریہ ہے اقرار نام آپ نے دیکھا ہوتا رکھ صاحب کے بازار طور پر مجھے محمد عمرین صاحب نے بتایا کہ رکھ صاحب کے تقریب نکاح کے موضوع پر اس کا اس کے لگائے گئے قرار نام پر میں نے خود ذاتی طور پر ایک مزر سے تستخط کرانے مقصد یہی تھا کہ بینل مسالق سترار میں پر پاس کرائے جائے تاکہ ہر مسئلق رہنمہ اس پر تستخط کرے چھوچا سے مانا فخر دیر شرف امیر جماعت اسلامی مانا سید ارشد بدنی ملک کے جتنے مایاناز مقابرین ہیں اور مختلف مسالق کے اور مقاطب فکر کے سے ملت اسلامی کو مسنون نکاح کی تغییب دی جائے اور پوری ملت مسنون نکاح پر آ جائے سادکی کے ساتھ نکاح کے فریضے کو انجام دے اور اس کے ساتھ ساتھ ان اخراجات کو ملک ملت اور اپنے قوم کے دوسرے ایسے میدان میں خرچ کریں جہاں پر ہم کمزور ہیں جیسے کہ ہی پرسنٹیشن میں آپ نے دیکھا کہ ایڈکیشن ہے اس کے دعوی بہت سارے میدان جہاں بلکل سی ہو یہ وقت ہے اپنی تجیحات کو بدلنے کا یہ وقت ہے مقاسد اور اداف کو تیئے کرنے کا یہ وقت ہے کہ آخری پائیدان سے وہ نوجوان ہو وہ پانی دین ہو پڑے ہو چھوڑے ہو وہ قوم کے رہبر ہو وہ اداروں قسم میں داران ہو وہ انسٹیوشن چلاکھ ہو سب مل کر سر چھوڑ کر پیٹھ رہا جب میں یہاں آرہا تھا میں معلوم ریل صاحب سے رضائے کہ میں بیدر جا رہا ہوں وہ دکھا کہ ڈاکر صاحب میرے سلام ہونا اور وہاں اس نویت پر 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 اس میں ضرور شکل کرنا میں اس وقت پر 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 اصلاح معاشرہ کی کمیٹی تھی آنلین میں تھا اور راستے پر میٹنگ اٹریٹ کرتا ہوئے کچھ اور اس نیت کے ساتھ پہنچھا تھا کہ ہم امید کرتے ہیں مصنون نکاح اس کو بالکل لازمی طور مسجد سے اس کا اعلان ہو ائمہ حضرات اور خطبہ حضرات اتائے کریں کہ ہم پنشن ہول میں جا کر نکاح نہیں بڑھائیں ہم مسجد میں نکاح بنائیں اس سے آپ کی اہمیت بھی اجاگر ہوگی اور آپ اس ممبر رسول سے جو اعلان کریں ہیں قوم اہی بھی آپ کے آواز پر لپے کہنے کو تیار اگر امام حضرات اپنے اہمیت کو سنجھے انشاءاللہ اس ممبر سے اطلاع آئے مسجد آن ممیت پورے ملک میں نہیں پوری دنیا بھی اس تحریک کے ضرور بہت ساری بات میں کریں اور اخیر میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہو ساؤنڈ انڈیا میں بھی مختلف رسوم و رواج ہے نورت انڈیا میں مختلف رسوم و رواج رسوم و رواج کے خلاف اسلام کھڑا ہوا ہے اور اسلام نے ہمیشہ دعوت دی ہے اللہ کے رسول کے زندگی میں ہم سب کے ایک بہترین نمونہ ہے ایک موڈل ہے ہمیں اس موڈل کو اپنانا ہے خلا کیا کر رہا ہے خلا کیا نہیں کر رہا ہے خلا حضرت نے یہ کیا خلا نے اس نہیں کے اگر جھوڑ چھوڑ کی آپ کے اور ہمارے لئے موڈل رسول اللہ ہے ازائیت صحابہ ہیں انہوں نے کیا کیا وہ دیکھنا ہے اس وقت اس مہم سے یہ بھی چاہ رہے ہے کہ آسان مصنون نکاح مہم اگر گھر گھر پچھے تو وہ بچیاں جو عمر کے اس مرحلے سے گزر چکی ہیں جو صحیح وقت ہوتا ہے نکاح تیس تیس سال تیس تیس سال بیٹیس تیس سال کے بچیاں گھروں میں بیٹی ہوئی ہے اس وجہ سے ان کے مناسب رشتے نہیں ملے ہیں کیونکہ ان کے والدین جہیز نہیں دی سکتے لڑکے کی تمام خواہشات کی تقریل نہیں گئی مسلون نکاح نہیں مگر پورے ملک میں کامیاب ہوگی اور لوگ آسان نکاح کو فروغ دیں گے انشاءاللہ ایسی بچیوں کی بھی گھر بس جائیں گے اور وہ اپنے 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 بھرو گی جائیں گے امتداد کی جو نہرے پورے ملک میں ہے نظریات یہ غار جو سب فندت اس دنیا میں ہے اس پر انشاءاللہ بہت حد تک پابندی آئے ہوگی بہت حد تک اس پر روک لگے بھی وجہ یہ ہے کہ نکاح عزی زندت ہے جس سے ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کریں اور پہلے دن سے ہماری زندگی کا آغاز جیسا ہوگا ویسے ہی ہمارے پوری میرٹن دائیف اس کے بعد پوری زندگی اجتماعی اور انفرادی وہ میں صحیح ہوگی میں خود اپنے بارے میں ایک بار بزار سنا اگر نہیں لاؤں الحمدلللہ جابرین کے نقش پا پر خاط پا چاہدہ کندکان مالے کے لئے کسی بھی بڑے عالم دین سے اور خود میرے مرحبی موشید عمد عزت مانا سید عمد رابع حسنی احمد برکاتہ جولنڈ مصد صدر اور میرے فیملی سے ان کا ایسا تعالی خیل سال کے لوگوں نے ہم سے رقصہ یہ کہا کی آپ اسی بڑے عزوز کو دے کر آئیے کہ نکاح کھانے کے ہم لوگ دیوان سے پہنچے سارے نو بجے میں نے ایک پروگرام کھائش کھانے دس بجے وضو کر کے گاڑی کو بیٹھا ہم لوگ ایک گاڑی میں در کسی دو والی صاحب والدہ ہم تین لوگ کے ورد سے لکھنوں کے لئے روانا ہو پورے راستہ والی صاحب کہہ رہے میں خدا کو سے تمہارا طاق دے ان سے کہہ دو وہ نکاح پلا دے کے خدا سے طاق دے ان سے کہہ دو وہ نکاح پلا دے کے میں نے کہا نکاح کوئی بڑھا سکتا آپ آپ بڑھا سکتے وہ ناراض ہوگئے میری خواہش تھی میرے بچے کا نکاح حضرت پنایا فدا پنایا آپ کہے وہاں پہنچے وہاں جانے کے بعد مجموع میں دیکھا تو اکلام صاحب میکنے ہوئی میں نے اسے کہ آپ میرے نکاح پناہ تو وہ ہونے دے گئے میں کیسے آپ کوئی نکاح سکتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا آپ مدل سے ایک فارق ہے آپ کو اللہ نے صلاحی ہے تو اسے نکاح خبہ تو آپ معجول ہوگا نکاح کیسے پناہ پناہ تو آپ جانتے ہوگا نکاح پڑھیں انہیں تیار میں ایک عالی میں دی ہوا موجود تک تو ان سے کہ آپ بہت زبردستی کر کے میں نے اسے نکاح پڑھ جب میں نے نکاح کی خبر عام ہوئی تو میرے بہت سارے بڑے بڑے اصابضہ اور بڑے بڑے حضرات اس ناراض میں اتنی جنہ تک نہیں میرے سہر میں واللہ عظیم اسی یہ بات تھی کہ اگر میں کسی بزرگ کو وہاں دعوت کروں گا تو ان بزرگ کے ساتھ سیہروں کا مجموعہ آئے ہم مصمون نکاح کرنا چاہتے ہیں اور ہم خامخہ ایک پورا لاود اشکر لے پہنچیں گے بچے کے گروہ پر اپوش کریں گے ہم دو لوگ پہ خاموش کے ساتھ نکاح گئے نکاح ہوتے ہی میں مخصدی بلکل نئے ہوگی بچی جو ہے ہماری ایلیہ جو ہے وہ گاڑی کے دروازے دکھ پہنچ گئے میں خاموش ایک ساتھ گاڑی میں مجھے بتاتا کہ اگر میں وہاں رکھوں گا تو سلام کرائی یہ رصب وہ رصب جس میں شامل ہونا اس میں رابی صاحب کی عظم اور ایک بھی رسم رواز میں شامل نہیں میں سختی سے والدہ کو حادرہ کہ اس دھر سے کچھ نہیں آئے گا اور کچھ کا مطلب کچھ نہیں جب میں گاڑی پر بیٹھ گئے ببکہ ساتھ تطیقہ سنو پر چھوٹا سا پیگ ہینڈ بیٹھ گئے وہ ہماری والدہ نے کھائے ہوا تو میں نے کہ یہ کھائے کپڑے ہیں میں نے کہ جب آپ دیوغن لے جا رہے ہیں تو اب ان کے کپڑوں کیسے مدادی کو ہماری یہ کیوں آپ لے جا رہے ہیں ان کو دے دیئے تو ناراض میں نہیں یہ تو بچوں پس آخر میں نے کہ ان کے اور پہنے ہیں ان کو دے دی گئے وہ سب پہنے گئے اب دیوغن آپ دے گے چلے وہ انشاءاللہ ہم نظر کریں تو اس طریقے سے علمی یہ تھوڑی سختی ہوگئی لیکن یہ اس لیے میں نے کیا تاک کم سے کم میں اپنے ضمیر کو حکمائی کر سکھوں اور اللہ نے حضوری جواب دے ضرور کہ اللہ میں پوشش کی تھی ہو سکتا اس میں بھی کوئی ایسی چیز ہو گئی ہو جو خلاف شریعت تو اس کے لئے توبہ کرتے ہیں آپ مزرات سے بدخواست پر اور بیدر کی تاریخ جان نسیس سے مزرات کی موجودگی میں کہ آپ مزرات انتے کریں جہیز سے پا آسان سادہ مسئل نکاح کو آپ انجام دیں گے وقت رہتے ہوئے اپنے بچوں کو ان کے عزیم فریضے سے فارغ کریں گے بچوں کا نکاح بھی وقت پر کریں گے اور بچوں کا نکاح بھی وقت پر کریں گے انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دینی تعلیم و دربیت کا نظم کریں گے ان کو ہر جائے grand خیار نقاح اور ساتھ کن.» تعالی خیfer نکاح نکاح میری محضے کریں نکاح کس کس فرح کس محضے موسیقی